نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے موں پہ تھپڑ مارا تو میں پتہ نہیں نمازی کی آگے سے نہیں گزرتے اور اس نے کہا اوہ میں دیکھا نہیں میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گریفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا لیکن افسوس تم پر تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے ایک مادل مسلمان کیسا ہونا چاہیے جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں سیدن علی المرتضی کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے یہ ہے عبادت میں خشو جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں کسی اور کی طرف تکیں کیوں جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں جب خیال اس کے ہیں نماز ہے تو محویت اپنی عصمت کا جہور ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں مجال ہے کہ عصمت کے جہور کو داغ بھی لگنے پائے مجال ہے کہ خیال بٹکنے بھی پائے سوچوں میں آوارگی آنے پائے یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخم بولتی ہے حیطہ لگ یوسف آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا کالا ماز اللہ جناب یوسف کہتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی ہیا کرتی ہے اس سے بھی پردہ کر لیا جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں تو میں اس سے ہیا نہ کروں جو ساتھنی کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے اللہ اکبر اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصوری محال ہو جاتا ہے اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دھوڑتے ہیں اللہ تالے پگلا دیتا ہے دروازے کھلنے لگتے ہیں کفل گرنے لگتے ہیں جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی کفل کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا اس کے ہو کے تو دیکھو اس کے بن کے تو دیکھو تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخدو ہی تمہیں ملے گی